اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایک ایمیج کا بیکرانڈ ریموو کر سکتے ہیں تین طریقوں سے جو کہ آپ کے ہر کسی کے لیپ ٹاپ میں آویلیبل ہے پہلا طریقہ جو سا ہم استعمال کریں گے وہ ہے پینٹ 3D پینٹ 3D کی مدد سے ہم کسی بھی ایمیج کا بیکرانڈ ریموو کرنے والے ہیں چلیں پیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو میں نے ایمیج کاپی کی ہوئی تھی اس کو میں پیسٹ کروں گا ابھی یہاں سے آپ نے میجک سلیکٹ پہ کلک کرنے اور جو ایریا کٹ کٹ اوٹ کرنے ہے اس کو سلیکٹ کرنے اور یہاں سے نیکسٹ کرنے ہے یہاں سے ریموو کرنے جو جو حصہ اپنے میں ریموو کرنا ہے وہ یہاں سے کلک کریں گے جو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حصہ ہم نے ریموو کرنا تھا وہ ہم نے ریموو کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس کٹ اوٹ ہو کے ایمیج جا گیا بغیر بیکگرونڈ کے دوستو یہ طریقہ تھا پینٹ 3 ڈی کی مز سے جو کہ ہر کسی کے لپٹاپ میں یہ سافٹ ویئر اویلیبل ہوتا ہے اس کے ذریعہ ہم ہم نے ایمیج کے بیکگرونڈ کو ریموو کیا ہے تو چلتے ہیں ہمارے دوسرے ویر پہ کیسے ہم ایم ایس ورڈ پہ ایمیج کے بیکگرونڈ کو ریموو کرتے ہیں یہ پیسٹ کر دیے ہم نے جو ہمارے پاس پکچر تھی اس کو تھوڑا سائز بڑا کر دیتے ہیں اور یہاں سے پکچر فارمیٹ اور یہ ریموو بیکگرونڈ جو اس آپ نے رکھنا ہے اس ایریا کو مارک اپ کر دیں ہوئیے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایمیج کا بیکگرونڈ ریموو ہو چکے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی پکچر ایڈ اگرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور فارمیٹ پکچر پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کوئی سالرڈ کلر کرنا چاہتے ہیں گریڈینٹ کلر آئی یا کوئی پکچر وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوپی کیوئی پکچر کو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ دنوں سے میرے بس پہلے پکچر سے میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اب یہاں سے کوئی سی بھی نیٹ سے کوئی پکچر جیسے کہ یہ میرے پاس ایمج ہے تو میں اس کو کاپی کروں گا اور یہاں پہ جا کے پیش کر دوں تو یہ دیکھیں میرے پاس بیکگراؤنڈ ریمووک ہے اب اس کو آسٹیٹ ہوگا جو جہاں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے تیسرے بے پہ کیسے ہم پاور پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایمج کا بیکگراؤنڈ ریموک کریں گے اس پکچر میں اون لائن کا بیکگراؤنڈ چین کر کے کئی اور بیکگراؤنڈ ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا بیکگراؤنڈ چین کر کے دوسرے بیکگراؤنڈ ایڈ کی ہے اس میں میں کوئی بھی اون لائن بیکگراؤنڈ روں گا آپ کوئی بھی کمپیوٹر میں اگر آپ کے پاس اوائیلیبل کوئی پکچر ہے اس کا بیکگراؤنڈ استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے احضار ضرور کیجئے گا شکریہ